بتائیں اس میں کیا جڑا ہوا کیا خراب ہے اس میں جی بھئی اس کی موٹر خراب ہے اچھا اس کی موٹر خراب ہے پیپر کوئی دیر چلنے کے بعد اب یہ идھ آئی ہے ٹھیک ہو گیا ہیٹ اپ ہو چکی ہے اب اس کو آپ نکال دیں گے جی اب میں اسے نکال دیں گے آپ دیکھیں جی آپ صرف یہ بتائیں اگر یہ وائنگ اس کی چینج کر دی جائے تو پیچھے کیا بجتا ہے یہ سمان بجتا ہے جو کاریگر کہتے ہیں کہ یہ چلتا نہیں ہے اگر یہ سارا کچھ نیا ڈال جائے گا تو کیا مسئلہ ہوگا کیوں نہیں چلے گا یہ چلے گا بلکل ہنڈر پرسنٹ چلے گا جی اب میں نے اس میں یہ موٹر نہیں سٹال کرنے جی ناظرین یہ پیور کاپر کی موٹر ہے نا جی کاپر ہے کاپر کی موٹر ہم اس کی چینج کرنے لگے کہیں سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں آزم بھائی سے کر سکتے ہیں آپ کے کمپریسر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ آزم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں جی دکھائیں چلا کر دکھائیں یہ کتنے ہمپیر لے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن خواتین و حضرات آپ سب کو محمد شفاق کا سلام پہنچیں آج کی ویڈیو ہے فریج کے کمپریسر کے بارے میں اکثر گھروں میں ہمارے فریج خراب ہو جاتا ہے اس کا کمپریسر جال جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے بہت سے مسئلے بن جاتے ہیں سب سے جو اس میں میجر فارڈ پڑتا ہے کمپریسر ہمارا جال جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے دکاندار ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کا کمپریسر جو ہے وہ فارغ ہے اس پہ اتنے پیسے لگیں گے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکیں آپ بہت سے نقصان سے بچ سکتے ہیں بھائی آزم ہمارسات موجود ہیں ان کی ہم نے پہلے بھی ایک تو ویڈیو جو ہیں وہ بنائی ہیں وہ تقریباً کچھ چھ لاکھ سے اوپر بندوں نے وہ دیکھی ہے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے بہت سے لوگوں نے ان سے کام کروایا ان سے باتشید کرتے ہیں ہمیں یہ کمپریسر کے بارے میں آج پوری انفرمیشن دیں گے کہ ہم کس طرح سے کس طرح سے دکانداروں سے بچ سکتے ہیں ہمارا نقصان جو ہے ہماری فریج کا نقصان ہونے سے بچ سکتا ہے آپ کی جو فریج کا جینور کمپریسر ہے وہ آپ کبھی نہ اتاریں اسلام علیکم و علیکم السلام آزم بھائی کیسے ہیں آپ ہاں جی بھائی الحمدللہ صحیح ٹھیک ہے آپ کی جی بالکل ٹھیک آزم بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنی لوکیشن بتا دیں کہ آپ کی یہ شاپ کس جگہ پہ ہے بھائی رجان آروڑ مرید والا تصیر سموندری زلا فیصلہ بھائی ٹھیک ہو گیا ہماری فریج کا جو کمپریسر ہے اگر فریج کا کمپریسر جل گیا خراب ہو گیا وہ شارٹ ہے اس میں مسئلہ بن گیا دکاندار ہمیں بولتے ہیں جی آپ کا کمپریسر فارغ ہے اگر ہم نیا کمپریسر فریج کو لگاتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہے بھائی مطلب کمپریسر کی جو پرائز ہے اس کے سائز پہ منصر ہے مطلب چھوٹا بڑا کمپریسر ہیں تین چار قسم کے کمپریسر ہیں مطلب سائز ہیں فریج کے سائز کے سال سے ہاں جی فریج کے سائز مطلب اس کی پرائز ہے تقریباً دس ہزار سے ساڑھے سولہ ہزار تک اس کی پرائز ہے کمپریسر کی نیو کی انٹچ کی یعنی کہ آپ لگا لیں کہ چودہ پندرہ ہزار پی میں ایک کمپریسر جو ہے وہ آپ کی فریج کو لگے گا جی بالکل کمپریسر جل گیا ہمارا ہاں جی بھائی کام ختم ہو گیا کمپریسر کا دکاندار کہے گا جی آپ کا کمپریسر جل گیا ہے کیا وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے ہاں جی بھائی کچھ اقسام ہیں جو نہیں ہوتی رپیر لیکن زیادہ تر ہو جاتے ہیں پینا سونک ہو گیا اینل ہو گیا اور ایف آر ہو گیا مطلب ہو جاتے ہیں اچھا یہ کمپریسر آپ کے رپیر ہو سکتے ہیں اس میں پامپ کا مسئلہ ہو جل گیا ہو ان کا کوئی حل ہو جاتا ہے ہاں جی بلکل چاہے پامپ فارغ ہو گیا چاہے موٹر تو وہ دوبارہ انسٹال ہو جاتی ہے بزار میں نیا کمپریسر لگا کر لگانا بہتر ہے یا کہ اپنا پرانا جینوین جو ہے وہ لگانا بہتر ہے جی بھائی جینوین کا مریسری لگانا چاہیے مطلب نا فریج کا جو جس میں کوئی فالٹ آگیا اسے ہی مطلب ٹھیک کروا کے لگوانا چاہیے تین چار سال آسانی سے پھر گزر جاتے ہیں کوئی بھی چیز آپ فریتے ہیں وہ خراب ہوگی لازم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فارغ ہوگی اس کو پھینک دیں آپ ایسے نہیں ہیں وہ رپیر ہو سکتا ہے وہ چل سکتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر آپ کا کمپریسر جل گیا ہے اس پر خرچہ کتنا آتا ہے آزم بھائی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ ہمارا کمپریسر جل گیا ہے دکاندار کے کہنے کے مطابق جلتا ہو تو اتنی جلتی نہیں ہے پور فارٹ بن سکتا ہے فرض کریں کہ جل گیا ہے خراب ہو گیا ہے اس پر کتنا خرچہ آئے گا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں موٹر اور پام اگر دونوں چیزیں خراب ہو جائیں ہو جاتی ہیں تو ان دونوں چیزیں ہی خراب ہو جاتی ہیں تو ان دونوں چیزوں کا چودہ سو روپیا خرچہ ہے اگر ایک چیز مطلب موٹر ہو گئی ہو موٹر کا سات سو اگر پامپ خراب ہو گیا تو اس کا بھی سات سو دونوں کا مطلب چودہ سو ہو جاتا ہے آپ کو کوئی دکاندار یہ بات نہیں کہے گا کہ سات سو روپے میں آپ کا کمپریسر بن سکتا ہے کیونکہ سات سو روپیا تو فرج کو ہاتھ لگانے کا کاریگر لے لیتے ہیں اگر آپ کا پامپ جا لگیا تو سات سو روپیا اگر اس کی موٹر جا لگی ہے تو سات سو روپیا اگر دونوں چیزیں جا لگی ہیں تو چودہ سو روپیا میں آپ کا دوبارہ سے کمپریسر جو ہے وہ چالو ہو سکتا ہے دکھاتے ہیں آپ کو کیسے چالو کر سکتے ہیں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جی آزم بھائی دکھائیں ذرا ہمارے ناظرین کو کہ یہ ہمارا کمپریسر خراب ہے جی اس کی موٹر خراب ہے اس کی آپ کٹائی کریں گے جو بھی کٹائی کریں اس کو اور دکھائیں ہمارے ناظرین کو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جڑے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پوری دیکھیں جی ناظرین یہ ہمارے بھائی آزم کے پاس یہ مشنری ساری ہے ان کی کٹائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی یہ ابھی کمپریسر کی کٹائی کریں گے اس کے بعد اس کو کھول کے جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے جو بھی مسئلہ ہے وہ ہمیں دکھائیں گے کہ یہ اسے کیسے دور ہو سکتا ہے موسیقی 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 اچھا جی آزم بھائی بتائیں اس میں کیا جلا ہوا کیا خراب ہے اس میں جی بھائی اس کی نام موٹر خراب ہے اچھا اس کی موٹر خراب ہے پیپر دوری بھی ختم ہو گیا پیپر بھی ہیٹ اپ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اگر اسے مطلب جلدی ناگر والے چیک کرواتے تو یہ پوری شاٹ ہو جانا تھی مطلب ایسے ہو جانا تھا جیسے مطلب فل شاٹ ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ شاٹ سے تو بچا ہوا ہے لیکن ہیٹ اپ ہو گیا ابھی یہ شاٹ نہیں ہے یہ ہیٹ اپ ہوا ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد ابھی یہ شاٹ بھی ہو جانا تھا ٹھیک ہو گیا ہیٹ اپ ہو چکی ہے ہیٹ اپ ہو چکی ہے اب اس کو آپ نکال دیں گے ہیٹ اپ ہو چکی ہے دیکھیں جی آپ صرف یہ بتائیں اگر یہ وائنگ اس کی چینج کر دی جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے یہ سمان بچتا ہے جو کاریگر کہتے ہیں کہ یہ چلتا نہیں ہے اگر یہ سارا کچھ نیا ڈال جائے گا تو کیا مسئلہ ہو گا کیوں نہیں چلے گا یہ چلے گا بلکل ہنڈر پرسنٹ چلے گا جی اب میں نے اس میں یہ موٹر انسٹال کرنے ہوں جی نوازنی یہ پیور کاپر کی موٹر ہے نا جی کاپر ہے کاپر کی موٹر ہم اس کی چینج کرنے لگے ہیں اگر اس میں کچھرا بغیرہ ہوگا تو وہ نکل جائے گا موسیقی 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 اگر آپ جلدی میں اس کو فیٹ کر دیں گے تو امپیر زیادہ لے گا اچھا آزم بھائی اچھا آپ نے پرانا جو رپیر کیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے یہ چینہ کے لے کر فیٹ کرنا وہ بہتر ہے نہیں یہ بلکل بہتر ہے اگر زیادہ سلور میں آ رہے ہیں ناظرین اگر آپ کو دس پندرہ ہزار پہ میں چینہ کا کمپریسر خرید رہے ہیں چینہ کاپر میں تو یہ جینون جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا سات سو روپے آپ نے کمپریسر پہ لگائیں اور اپنا کمپریسر جو ہے وہ جلا ہوا نیا بنوالیں اس سے اور سستا کام کیا ہو سکتا ہے بہترین کام اور کیا ہو سکتا ہے کہیں سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں آزم بھائی سے کر سکتے ہیں آپ کے کمپریسر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ آزم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ان کا نمبر چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا پہلے بات کر لیں آپ کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے آزم بھائی کو کمپریسر اپنا بجوا دیں پہنچا دیں یا خود لیں یہ آپ کو آپ کا کمپریسر جائے وہ اکے کر کے دیں گے یہ آپ موٹر پیسٹ ہوگی ہے جی دکھائیں چلا کر دکھائیں ہم پیر یہ کتنے ہم پیر لے رہا ہے شاری اچھے اب اس کو فٹ کریں گے جی تو ناظرین ہمارا یہ کمپریسر بلکل اوکے ہو چکا ہے اب اس کی ویڈنگ کی جائے گی اور یہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے جی آپ کہیں سے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو آزم بھائی سے کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ان کا نمبر چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اسلام علیکم سکرین پہ سکرین پہ سکرین پہ